موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کومنٹ شیئر بھی کر دیا کریں کومنٹ کر کے ضرور بتائے کریں ویڈیو کیسے لگے تو آج کافی ٹائم کے بعد میری ویڈیو آئی ہے کچھ مصروف چل رہی تھی تھوڑے بہت کاموں میں انشاءاللہ آپ آج سے ویڈیو ریگولر ہو جائیں گی تو یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پروڈکٹ مانگوائے تھے اور ان کا جو ہے میں ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے کیسے لگا یہ ایسل بیسک کی ہے ڈاکٹر شایشتہ لہو دی کی ہے پڑکٹ بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ ریگولر کیسے بھی ہیں پیکجنگ یہ ہوئا آپ لوگ کے سامنے ہے اور بہت ہی اچھی اور کافی مضبور پیکجنگ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے یہ بی بی شاید آپ لوگ کو دیکھ رہے نہیں یہ کو فوکس میں نے کیا ہے بی بی بلوک ہے مہاگنیز کا شیئر ہے اور آل ان ون پروٹیکشن ہے اور سن سب سے بڑی بات سن پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی اس میں جو ہے وہ ہامفل کیمیکل نہیں ہے اور میں ڈیلی یوز میں جو ہے اس کو لگاتی ہوں اور اس میں جو ہے وہ پم سسٹم ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی لگتی ہے اور بہت ہی اچھا ہے اس کا شیئر ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نیچرل لک دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کوئی جو ہے بس بس تھوڑی سی لگتی ہے کوئنٹری کم لگتی ہے اور پورے میں اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے رب کر لیں اور بہترین ریزلٹ ہوگا اس کا مجھے جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے کم سکم پندرہ دن ہوگے بلکل آنس ریویو دوریوں سکن پر کوئی ایسی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوئی جس کے لئے سے مجھے کوئی پریشانی وغیرہ ہو ہوئی ہو اور یہاں بھی میں نے کچھ اس کا لپٹنٹ وغیرہ مانگوائے تھے یہ ہے ریڈ ریڈ ڈرش اس میں ٹوئنٹی ایمل والی بھی ہوتی ہے ٹین ایمل والی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں وہ ٹین ایمل والی ہی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں بھی کافی سارا ہوتا ہے تو یہاں اس میں یہ بھی نیچرل لک دیتی ہے اور بلکل جو ہے سٹین نہیں دیتی کہ سکن پہ اس کو سٹین آجائے اور عجیب سا چکس ہو جائیں بہت ہی جلدی جو ہے وہ یہ اس کو ہلک ہلک سا جلدی رب کر لیں اور نیچرل جو ہے وہ لپس کا جو کلر پنک ہوتا ہے کدرتی طور پر ویسے ہی جو ہے یہ ویسے ہی لک دیتی ہے ریڈلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے اس کا آپ کم زیادہ آپ لوگ کس پہ ہے تو میں نے جو ہے وہ ٹین ایمل کی باٹل ہی ٹین ایمل کی باٹل ہی بہت ہے کیونکہ اس میں کافی سارا ہے اور اس میں جو ہے پومیگرینٹ ٹری ہے ٹھیک ہے انار کا پانی وغیرہ ملاوا ہے بیٹ روٹ ہے یہ سارے چیزیں ساہر سی بات ہے نیچرل ہی ہیں تو ہماری سکن کے لئے یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے تو میں نے اس کو بھی ڈیلی یوز کے لئے میں ڈیلی ہی ڈیلی یوز کر رہی ہوں ایک اس میں ریڈ رش کلر ہے اور ایک اس میں پنک پاپ ہے میں پنک پاپ کو کچھ اور بولنے والی تھا خیر کوئی بات نہیں مجھے کافی دن سے اس کا ریویو دینے تھا بس میں کسی وجہ سے نہیں دے پا رہی تھی تو یہاں میں آپ لوگ کو اس کے ساتھ بی بی کریم پہ میں آپ لوگ اسے لے آگے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کا کلر بھی اس کا لک پتہ چلنا چاہئے کہ کیسا لک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لکل نیچرل لوک ہے اس کا بھی ایک ہوتا ہے ایک وہ والا لپ ٹنٹ ہوتا ہے جو بلکل سٹین چھوڑ دیتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی کلیر جو ہے وہ واضح ریزرٹ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں بہت اچھا ہے تو ریویو آپ لوگ کے سامنے میں نے دے دیا ہے اور ریزرٹ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں تو میری حساب سے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ پروڈکٹ ہے وہ بہت ریزر نے بھی پرائز میں ہے مجھے ساری چیزیں تینوں چیزیں مجھے ٹوئنٹی سائن ہنڈریٹ کی جو ہے وہ مل گئی تھی تو آپ لوگ بھی جائیں اور بائے کریں یہ تھا ریویو جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا بی بی کریم کا ایسا بیسک کا اور جو ہے اس کے دونوں ٹینٹ کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو یہاں میں جا رہی تھی اپنا کام سے اپنے ہزبن کے ساتھ اور کہاں جا رہی تھی میں اپنی مشین جو ہے وہ پرانی والی جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے جو ہے دینی تھی اور نئی نئی جو ہے نو خریدنی تھی کیونکہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور پریشان کرنے والی چیزوں کو جو ہے وہ میں اپنے پاس نہیں رکھتی اور اسی لیے جو ہے نا میں اپنے ہزبن کے ساتھ جا رہی تھی اپنی نیو مشین پرچیس کرنے کے لیے تو یہ ہے ہیدر آباد کا شہر میں رہتی ہوں ہیدر آباد میں تو چلیں جے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ولوگ میں شیئر کرتی ہوں اپنے کپڑے میں جو ہے نا خود سٹیچ کرتی ہوں تو اس لیے جو ہے نا مجھے مشین ہی تھوڑی زیادہ پڑ رہی تھی تو میں نے کہا ایک نئی مشین لے لینے چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا ایک انٹیاں ہوتی ہیں ہاتھوں سے اپنے پتہ نہیں کیا بیٹھنے کی چیزیں جو ہے بنا رہی ہوتی ہیں اس کو ای تنک چٹ بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ ایک شوپیس کی دکان تھی اتنی پیارے پاسے شوپیس سے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ولوگ میں شیئر کر دیا اور یہاں پہ گاڑی رکی تھی کسی کام کی وجہ سے تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہ شوپیس شیئر کر دیا آپ لوگ کے یہ ولوگ کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل کو لائک سبسکرائب کامنٹ شیئر کر دیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں